کماد کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام کماد پر بہت سی بیماریاں اور نقصان دا کیورے حملہ آور ہوتے ہیں جن میں تنے کا گڑواں جسے ہم عام سٹیمپ بورر کہتے ہیں یہ کماد کا سب سے خطرناک گڑا ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ کماد کا کتنے فیصد تک نقصان کرتا ہے اور کیا کیا نقصان کرتا ہے کماد کی فصل میں تنے کی سنڈی جو سٹیمپ بورر ہے تقریباً چونتیس فیصد تک پیداوار کو اور دو تا تین فیصد جو گنے کی شگر ریکوری ہے اس میں اس کی کمی کا باعث بنتی ہے جو آپ کا سٹیمپ بورر ہے اس کی پہچان بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کا رنگ کہا ہوتا ہے سنڈی فصل کے ابتدائی مرلے میں ہی حملہ آور ہو جاتی ہے اس کا پروانہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے موں کے سامنے دو آگے نکلے ہوئے سیدھے اُبھار ہوتے ہیں مادہ سفیاد رنگ کے بہت سارے انڈے چھوٹے پودوں کے اندرونی پتوں کے اندر دیتی ہے جس سے سنڈیاں نکل کر اوپر تنے میں سرنگ بناتی ہیں جس سے درمیانی شاخیں سوک جاتی ہیں یہ کیڑا کماد کی جو ہمارے ہاں بہاریہ فصل ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے تو ہم اس کیڑے کا کنٹرول آسانی سے کر سکتے ہیں یہ اتنا کوئی مشکل کیڑا نہیں ہے پہلے تو ہم اس کے پروانے کو طرف کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے اپنی فصل پر بائی فین ترین یا ٹار سٹار کا سپریہ کریں گے اس کے ذریعے سے ہم ایک تو بلیک بگ اپنے گنے میں کنٹرول کر سکتے ہیں کماد میں دوسرا ہم جو اس سٹیم بورر کا پروانہ ہے نر ہے جا مادی ہے وہ بھی بائی فین ترین سے طرف ہو جائے گا اس کے بعد آ جائے گا اس کا جو سنڈی ہے اس کی سٹیم بورر ہے اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے تو سٹیم بورر کو ختم کرنے کے لئے ہم ایف ایم سی والوں کا فرٹیرا استعمال کریں گے فرٹیرا آپ اگر نیو گنہ کماد کاشت کر رہے ہیں تو آپ بیج کے ساتھ بھی کیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی فصل موڈی ہے تو موڈی فصل کو ہم چھٹا دے کر بھی اوپر سے پانی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ فرٹیرا کے علاوے آپ ریجنٹ بھی پانی کے اندر فرٹیرا کر سکتے ہیں ریجنٹ کے سپریے سے بھی ہم سٹیم بورر کو کنٹرول کر سکتے ہیں سٹیم بورر کماد کی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی سنڈی ہے تو اس کا تدارک بہت ہی ضروری ہے تو امید ہے اکسان بھائیوں کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیں اور خوشیہ مانکیں